الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرکین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین المزین بکل الزین المنزح من کل عیب و الشیخ نبی الانبیاء امیم الرجاء صاحب الجود والعطاء ماحی ذنوب والخطاء اللذی کان نبیوں و آدم بین التین والما سیدنا و سندنا و عیننا و عویوننا و معیننا و مغیثنا و وکیلنا و کفیلنا و شفینا و حبیبنا و اعلانا و اولانا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن و علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم صلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیہ یا رحمت للعالمین و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمنا والہ و آزمہ شانہو و تمہ برحانہو و لا الہ غیرہو کی حمد و سنہ اور آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت کردگار حبیب پربردگار سید الابرار دو عالم کے مختار نبیوں کے سردار نور الانوار احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارکہ و سلم کی بھارگاہ بے کسپنا عالی جا میں حدیعہ صلی اللہ علیہ و سلام پیش کرنے کے بعد زینتِ بزمِ صدارت صحبزادہ والا شان حضرت صحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب زیدہ مجدہو و عطال اللہ و عمرہو کسیب تعداد میں علماء کرام بانیانِ معفل جنابِ مولانا قاری محمد اجمل صاحب اور مولانا قاری محمد افضل رضا صاحب و دیگر حاضرین و سامعین و ناظرین برادرانِ اہلِ سنت عدب خردگانِ نگاہِ محبت آج کا یہ عظیم شان پروگرام ایک طرف تو عقیدہِ ختمِ نبوت سیمی نار کا عنوان لیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مناظرِ اسلام شیخ الحدیث پر تفسیر حضرت العلام حضرت پیر سید محمد مراتبِ علی رحمت اللہ تعالی وَقُدِّسَ اَسِرُّ رُحُو بارگاہ میں حدیعہِ نیاز پیش کرنے کے لیے اور آپ کی خدمات کو سرحتے ہوئے آپ کے ذکرِ جمیل پر مشتمل ہے خطابات آپ حضرات میں سمات فرمائے تفصیلی بیان حضرتِ علامہ مولانا محمدِ رفانِ القادری صاحب نے حضرِ شہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے مختلف پہلوں پر گفتگو فرمائی پرگرام جس طریقے سے مجھے بتایا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ تبدیل ہوئی محسوس ہو رہی ہے وقت بھی نہائیت مختصر ہے مجھے جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ساڑھے بارہ بجے پرگرام اختتام پذیر ہو جائے گا اب وقت مختصر ہے بلکہ انتہائی قلیل ہے نہ ہونے کے برابر ہے ٹائم کے مطابق لیکن حضرتِ شہ صاحب کی اجازت اور بانیانِ معافل کی توجہ اور ان کی اجازت سے چند گزارشات ہی پیش ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے مشاہ اللہ علماء کرام کی تصیب تعداد ہے ختمِ نبوت کے حوالہ سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے گزگزار کر رہا ہوں عقیدہِ ختمِ نبوت اسلام کے بنیادی عقید میں سے جس طرح ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو ایک مانے الہ مانے وحدہُ لا شریک مانے ایسے ہی اس کی ذات و صفات کے لحاظ سے اپنے عقائد اسلام کے مطابق رکھے اسی مسلمان پر یہ چیز بھی لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھے ان کے مراتب اور ان کے مدارج کو تسلیم کرے اور یہ بات بھی اس کے عقیدہ میں شامل ہو کہ سب نبی اپنی جگہ پر شان والے عظمت والے رفت والے مقام والے لیکن ان تمام سے آلہ اور افضل آمینہ کا لال بن کر آیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں خاتم النبیجین ہیں راہت العاشقین ہیں خاتم النبیین ہیں رحمت للعالمین ہیں اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو سلسلہ بسلسلہ زمانہ بس زمانہ ان کی آمد کو قیم رکھا تشریف لاتے رہے لیکن جب ہمارے آقا تاجدر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب نبیوں سے بڑھ کر کمالات لے کر آئے سب نبیوں سے بڑھ کر فضائل لے کر آئے سب نبیوں سے بڑھ کر مدارج اور معارض لے کر آئے اور ان میں ایک آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ختم نبوت کا عظیم تاج اتا فرمایا یہ بنیادی عقید میں بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام شانے اور تمام کمالات پر ایمان رکھنا اور اس میں خاص کر آپ کو رسول بھی ماننا نبی بھی ماننا لیکن بالخصوص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اگر ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام شانے اور تمام عظمتیں تسلیم کرتا ہے لیکن ایک اس عقیدے پر اس کا ایمان نہیں اور یقین نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں خاتم النبیین کا منصب لے کر آئے ہیں اگر اس کا یہ عقیدہ یہ ایمان نہیں اس کا لاک کلمہ پڑھنا اپنی جگہ پر لاک نمازیں اللہ تعالی کو ماننا توحید توحید کی رٹ لگانا اور خالق کائنات کے بارے میں مختلف دعوے یہ تمام کے تمام جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے پیلموں کے لحاظ سے شانے ماننا ان میں سے ایک چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے چونکہ ایک دنیادی عقیدے کا وہ انکار کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصبے خاتم النبیجین کا انکاری ہے اس کے تمام تر دعوے اور کلمہ گوئی اور تقوی اور تحارت یہ تب مردود ہے چونکہ سرکار کے ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تمام پہلوں کو مان کر اگر وہ سرکار کو خاتم النبیجین مانے گا پھر خدا کو ماننا بھی قبول ہے نبیوں کو ماننا بھی قبول ہے آخرت کو ماننا بھی قبول ہے فرشتوں کو ماننا بھی قبول ہے جنت و دوزوک کو ماننا بھی قبول ہے اور تقدیر پر ایمان رکھنا بھی قبول ہے اور اگر یہ عقیدہ باقی عقائد میں شامل نہیں تو سب کچھ فضول ہے اس عقیدے کو بنیادی عقیدہ کہا جاتا ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اجماع امت سے بھی ثابت ہے قیاس شرعی سے بھی ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کو ماننے والا ہی سرکار کا سچا وفادار غلام ہے جرمی قدر حضرات یہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں اس پر دلائل ہیں بے شمال اور علماء نے اپنی کتب کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے عقیدہ ہے پہلے دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آسکتا نبوت کے لحاظ سے اگر کوئی شخص مانے کہ میں حضور کو خاتم النبیین تو مانتا ہوں لیکن کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی کسی انداز میں کوئی نبی آسکتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے وہ خاتم النبیین ماننے کے باوجود کافر کا کافر ہے یعنی ختم نبوت کے عقیدے میں یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ اس انداز میں مانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کیا مانا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ ذلی نہ بروزی نہ ہی سرکار کے دمانہ میں اور نہ ہی سرکار کے بعد قیامت تک کے لیے دروازہ نبوت بند ہو گیا اللہ رب العالمین جلل جلالہو نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کر نبیوں کے آمد کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی یہ اختصار اور آسان الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے اس عقیدہ کی وضاحت کی ہے یہ ہماری تمام عقیدہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اب اس پر تفصیلات تو چاہیئے تھی لیکن بڑے اختصار سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں عقیدہ سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہوتا ہے قرآن کی نصر سری سے جو بات ثابت ہو وہ ثبوت کے لحاظ سے عالی مرتبے پر فائز ہوتی ہے اب یہ عقیدہ ختم نبوت ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید میں ایک دو مقامات پر نہیں تفصیل کے ساتھ اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے اور مطالعہ کیا جائے تلاوت کی جائے تو ایسی سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جس میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی بولیے سب بولیے در آپ کے بعد کوئی نبی پہلی آئیات ہے اس پر جو خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہو نے اشارت فرمایا سورة الاحزاب بائیسوہ پارا فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالی مردوں کے باپ نہیں وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ لیکن وہ اللہ کی رسول ہیں وَخَاتَم النَّبِيِّينَ اور خاتم النَّبِيِّينَ وہی ختم نبوت خاتم النَّبِيِّينَ سراحتا جملہ اللہ رب العالمین جل جلالہو نے قرآن میں اشارت فرمایا کہ آپ خاتم النَّبِيِّين ہیں خاتم اور خاتم ہماری قرآن میں جو پڑھا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ لفظ خاتم ہے تا پر زبر بعض قرآنوں میں خاتم بھی آیا ہے اور علماء نے اس پر بحث کی ہے میں طوالس سے بچتے ہوئے اور طویل گفتگو سے دامن بچاتے ہوئے مختصرن چونکہ بات از کر رہا ہوں خاتم النَّبِيِّينَ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کا معنی مختلف کیا گیا ہے لیکن ایک وہ معنی جس پر سب کا اتفاق ہے چاہے وہ اہلِ تفسیر ہوں چاہے وہ اہلِ لغت ہوں ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتم کہا جاتا ہے وہ چیز جس کے ساتھ کسی پر مہر لگائی جاتی ہے آلہِ مہر مہر لگانے کا آلہ جس کے ذریعے سے کس پر مہر لگائی جائے وہ آلہ وہ ذریعہ وہ چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے اس کو خاتم کا حد آتا ہے بعد میں اس کا نرہ معنی مہر بھی کیا ہے صرف مہر لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ یہی ہے مَا يُخْتَمُ بِهِ جس کے ساتھ مہر لگائی جاتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم بنایا اور خاتم کس کا بنایا النبیجین نبیوں کا خاتم بنایا اور آلہِ مہر اگر اس کا معنی کیا جائے جس پر مخالفین بھی بڑی زد اور اسرار کرتے ہیں تو اگر اس معنی کو بھی لے لیا جائے تو یہ معنی بھی اپنی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بحضے طور پر ثابت کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جللہ جلالہو نے انبیاء کرام علیہ وسلم کی آمد کا جو سلسلہ شروع فرمایا اور مختلف انبیاء کرام علیہ وسلم اللہ تعالی کی مشیعت کے مطابق تشریب لاتے رہے آخری نبی جو بنی اسرائیل کے جب تشریب لائے حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا تاجر مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریب لائے تو اللہ رب العالمین جللہ جلالہو نے گویا آپ کو مہر لگانے والا قرار دے دیا کہ آپ آلہ مہر ہیں کیا مانا کہ نبیوں کی نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا آپ پر وہ ختم ہو گیا اور آپ نے خود آ کر اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں یعنی مہر لگا دی سیل بند کر دیا مہر لگانے کے ایک ذابط اور قانون ہے کہ اگر کسی چیز پر مہر لگا دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب انتہا ہو گئی اب کیا ہو گئی انتہا حد ہو گئی حد کو بیان کرتے ہیں اختتام کو بیان کرتے ہیں انتہا کو بیان کرتے ہیں اس پہ آپ دیکھیں ہمارے عام طور پر لیٹر جب خط لکھا جاتا ہے اور اس کو لفافے میں بند کر دیا جاتا ہے تو میکمہ ڈاؤک والے اس پہ مہر لگا دیتے ہیں اب اس کا مانا کیا ہوتا ہے کہ بس جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا جو تحریر کرنا تھا وہ کر دیا اب اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں لکھنا یہ خط تحریر کے لحاظ سے اپنی انتہا کو پہنچ گیا خط تحریر کے لحاظ سے اپنی انتہا کو پہنچ گیا اب جب مہر لگا دی جائے تو اندر سے نہ چیز باہر آسکتی ہے اور نہ باہر والی چیز داخل نہیں ہو سکتی نہ کخارج ہو سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی ہے اب یہ تو مہر ہے ڈاؤک کھانے والوں کی محکمہ ڈاؤک کی ڈاؤک والے اگر مہر لگا دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب یہ انتہا کو پہنچ گیا اور سرکار آخر میں تشریر آئے اس کی مہر اللہ رب العالمین جللہ جلالہ انہیں جو کائنات والوں کو عطا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر لگائی ارے وہ ڈاؤک والوں کی نہیں وہ کسی دنیا دار کی نہیں ہے وہ مہر خدا نے عطا فرمائی اور مصطفیٰ نے لگا کر بتا دیا کہ نبیوں کی آمد کا سرسلہ جو چل رہا تھا وہ اب انتہا کو پہنچ گیا جس نے آنا تھا وہ آ گیا آخر میں میں خود تشریر لے آیا اب جو آنے تھے وہ پہلے آ گئے میرے بعد اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ نبی کی ضرورت ہے چونکہ مجھے بھید کر محمد مصطفیٰ کی ذات پر اللہ رب العالمین جللہ جلالہ انہیں نبیوں کی آمد کے سرسلے کی انتہا فرمائی یہ ہے لغت کے لحاظ سے بحث لغت دکشنری کے لحاظ سے یہ بحث ہے اور اگر یہ ساری بات سے سمیٹ دی جائیں بات اس محبوب کی کر لی جائے جس کی بات پہ ہر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر حاضری دے کر اس بات کی وضاحت کروالی جائے تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں مسلمانوں کو تو پہلی شک نہیں ہے کیا خیال ہے آپ کا سرکار کی بات میں ہمیں شک ہے قرآن پہ ہمیں کو شک ہے حدیث پہ ہمیں کو شک ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن بھی ہمارے ایمان کی جان ہے سرکار کا فرمان بھی ہمارے ایمان کی جان ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا مسلمان کے لیے حرف آخر ہے اس کے بعد کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں اپنی طرف سے تعویلات پیش کرتے ہیں آؤ اپنی تمام تعویلات اتطرف رکھو اپنی تمام تفسیر اتطرف رکھو کائنات میں کسی فرق کی تفسیر کو نہ مانو آؤ خاتم النبیین کا وہ معنی مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اللہ تمہیں بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی فرمائے اچھا یہ وہ بات ہے کہ اگر الگ سے حدیث پیش کر دوں تو وہ بھی موجود ہے حدیث نہیں احادیث ہیں ایک وہ تو حدیث ہے زیادہ ہیں تعداد میں اس لیے احادیث کہہ رہا ہوں اور اگر یہ معنی آج کے منکرین ختم نبوت کے سرغنہ خود مرزا قاد یعنی دجال اپنی تحریر سے لکھ دے تو اس سے پڑھ کر میرے نبی کا موجودہ اور کیا ہو سکتا ہے نہیں سمجھا ہی بات میں نے کہتا بھئی مرزا قاد یعنی جو اسی آیت سے اپنے زمانے فاسد کے مطابق اپنے اجرائے نبوت کی گنیاد رکھتا ہے اگر خود اللہ رب العالمین جللہ جلالہ اس کے قلم سے لکھوا دے کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے جو ہم مسلمان کرتے ہیں اس سے بڑھ کر سرکار کی صداقت کی ان کے موں سے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے ماننا پڑے گا کہ جھوٹا کبھی سچ بول دیتا ہے اور اس نے سچ بول کل بتا دیا آمنہ کے لال نے جو فرمایا تھا وہ قلبی حق ہے آج بھی حق ہے چھرئے اٹھائیے مرزا قادیانی کی کتاب اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے اس بات کو خود تسلیم کیا ہے وہ لکھتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے آیت خاتم النبیین کونسی آیت بولو ایک پر سارے بول دو کونسی آیت آیت خاتم النبیین یہی جو ابھی پڑی ہے ما کانا محمد ابا اہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہمارے تو یہ قرآن حضرات ختم میں بھی پڑتے ہیں وہ لوگوں کو اہل سنت و جماعت پر یہ اعتراض بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت میں ان کا کردار نہیں ہے اور ان کی خدمات نہیں ہے ابھی تو قبلہ شاہ صاحب کی ایک حوالے سنو نے ابھی صرف اشارہ دیا ہے اگر ایک غلام مصطفیٰ کی تفصیلات بیان کی جائیں تو کافی ٹائم چاہیے اگر ایک سرکار کے غلام نے اتنی خدمات پیش کی ہیں سارے غلاموں کے خدمات دیکھی جائیں تو ایک پورا دفتر تیار ہو سکتا ہے ایک پورا دفتر تیار ہو سکتا ہے اور ایسے حوالہ جاں تو دلائل اپنے تو ہیں ہمارے پاس ان کی اپنی کتب میں موجود ہیں جس میں انہوں نے معنی ہے کہ جو خدمات اہل سنت و جماعت نے ختم نبوت کے مسئلہ پر پیش کی ہیں ایسے خدمات نہ دیوبندی پیش کر سکے ہیں نہ غیر مقلدین پیش کر سکتے ہیں ارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے انہوں نے حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ رہے حضرت پیر سید میرے لئے شاہ رحمت اللہ رہے اور آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی غیر مقلدین کے ایک مجلے میں یہ بات چھپی تھی اس نے کہا تھا کہ آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی اور آلہ حضرت حضرت سید پیر میرے لشاہ رحمت اللہ رہے ان دونوں نے جو فتوہ دیا ہے جتنے فتوے قادیانی کے خلاف آئے ہیں ان دونوں کا فتوہ سب سے اوپر اور یہ بات الگ باس ہے کہ مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کس نے فتوہ جاری کیا اور الحمدللہ جب اس کی تحقیق کی جائے گی تو سورت چمک رہا ہے اس کی چمک سے بھی زیادہ یہ بات روزشن اور واضح ہو جائے گی سب سے پہلے مرزا قادیانی کے خلاف اگر کو فتوہ آیا تھا تو علماء سنت آیا تھا اور یہ اشارہ یہ دے رہا تھا کہ اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ چر رہا ہے آج ہمارا ہر کاری حافظ ختم قرآن پڑھنے والا بھی جب تک یہ آیت نہیں پڑھتا اس کا بھی ختم قرآن پرانی باتا ہم تو ہر محفل میں اعلان کرتے ہیں ہم تو ہر بزر میں اعلان کرتے ہیں ہم تو ہر ختم قل میں اور ختم چیلم کوئی بھی ختم کی محفل ہو اس میں جا کر اعلان کرتے ہیں ہمارا آمنہ کے لال سے تعلق ہے ان کی ختم نبوت تو سنی کل بھی سلام پیش کرتا تھا آج بھی سلام پیش کر رہا تم کیا سمجھتے ہیں اے لسنت جماعت کا اتنا پخت عقیدہ ہے ارے اپنے عقائد کی خبر لو ہمیں عقائد ستھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عقائد ہمارے بزرگوں نے پہلے سے سکھا دیئے ہیں گرامی قدر حضرات کیا عرض کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت نے جو بات کی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسی پختہ بات ہے کہ خود مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھنے پر مجبور ہو گیا اور میرے نبی کا مجزہ ہے کہ اس سے لکھوا لیا کیا کہتا ہے کہتا ہے آیت خاتم النبیجین کی روشنی میں کیا تم نہیں جانتے اب یہ ویسے ظاہرن تو ان کو کہہ رہا ہے لیکن اگر ہمیں کہہ رہا مسلمانوں کو سرکار کے وفداروں کو کہ آیت خاتم النبیجین کی روشنی میں کیا تم نہیں جانتے تو ہم تو فوراں جواب دیں گے تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں ہم تو جانتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کیا کہ ربِ رحیم شان والے نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے اور ہمارے نبی نے لا نبیاء بادی کے بیان سے اس کی تفسیر کر دی جو طالب علموں کے لئے واضح بیان ہے یعنی قادیانی نے کہا خدا نے کہا خاتم النبیجین اور مصطفیٰ نے خود اس کی تفسیر کی انا خاتم النبیجین لا نبیاء بادی سرکان نے اعلان کر دیا ارے خاتم النبیجین کوئی کانہ دجال غلط مانا کرے اس کو رکھ کر دو محمد مصطفیٰ خود مانا بیان کرتے ہیں میں خاتم النبیجین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے تمام تفسیر والے پیچھے رہ گئے تمام اہل لوگت پیچھے رہ گئے تمام محدثین کو چھوڑ دو اور اگر کوئی لج پالی کا احساس ہے کچھ نہ کچھ اور کلمہ گوئی کیا کوئی احساس ہے کچھ نہ کچھ تو کم از کم اتنا ضرور مان لو اس آقا نے خود بتایا کہ میں خاتم النبیجین ہوں مانا کیا ہے لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے تو یہ خود نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی اب اسی طرح ایک اور جگہ پر یہ بات حمامت البشرا کتاب ہے مرزا قادیانی کی حمامت البشرا اور اس کے ایک خدائن چپے ہیں نام انہوں نے رکھا ہے روحانی خدائن اصل میں ہیں شیطانی خدائن جس میں سرکار کی عظمت کا لحاظ نہ ہو توہین ہو اہل بیعت کی انبیاء کی خدا تعالی کی اور سیدہ فاطمت الزہرہ کی مولا کائنات کی حسنہ حسین کی صحابہ کرام کی امہات المومنین کی وہ روحانی خدائن نہیں ہوتے بلکہ تو وہ جو روحانی خدائن اپنے خیال کے مطابق انہوں نے بنائے ہیں اس کی جلد نمبر ساتھ ہے صفحہ نمبر دو سو پار یہ عبارت موجود ہے جو ابھی میں نے پیش کیا آگے اس کے بعد دوسرا معنی سنیے کہتا ہے کہ لا نبی آبادی حدیث لا نبی آبادی آج اگر اس کو پیش کیا جائے تو بعض خادیانی کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے انکار کرتے ہیں اکبر کہیے پیار سے سبحان اللہ توجہ میری طرف کر کے کہیے سبحان اللہ حدیث سنی آپ نے لا نبی آبادی بڑھو ذرا لا نبی آبادی کھل کے بڑھو لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی یہ حدیث ہے اس کے بارے میں مزید قادیانی نے لکھا وہ کہتا ہے حدیث لا نبی آبادی ایسی مشہور حدیث یعنی یہ حدیث بھی ہے اور حدیثیں مشہور بھی ہے احادیث کی قسمیں ہوتی ہیں حدیث متواتر ہوتی ہے حدیث خبر واحد ہوتی ہے حدیث مشہور ہوتی ہے علاوہ ہم حدیثی نے حدیث کی کئی اقسام بیان فرمائی ہیں متواتر و مشہور حدیث سے قطی عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو یہ مزید قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو حدیث لا نبی آبادی ہے یہ ایسی مشہور حدیث ہے کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطی ہے اپنی آیتِ کریمہ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے قرآن کی آیت خاتم النبیین اور حدیث انا خاتم النبیین لا نبی آبادی دونوں کو لکر اس بات کو تسلیم کیا آیت بھی واضح ہے اور حدیث بھی مشہور ہے واضح آیت کی مشہور حدیث نے وضاحت کر کے تفسیر بیان کر دی کہ معنی اس کا کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے آج بات لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اجرائے نبوت کے وہ دلائل پیش کرتے ہیں اب اجرائے نبوت پر جتنے بھی دلائل پیش کر دیا جائیں اپنے قیاس استدلال استمباد سے تو ہر آدمی کا قیاس بلکہ بعض مرتبہ اگر خبر واحد بھی ہو تو قرآن کے مقابلے میں مردود ہو جاتی ہے تو یہاں پر نسے قرآنی ہے نسے قرآنی جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو نکل کر کے مَا کَانَا مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَادِمٍ رِجَالِكُمْ اس بارے میں لکھتے ہیں جلد نمبر اس کی پانچ ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سو پچاسی ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر نس ہے واضح سری دریل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کہتے ہیں جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو آپ کے بعد رسول کیسے ہوگا یہ تو بطریقہ اولہ و احراث ثابت ہوگا کیونکہ مقام رسالت مقام نبوت سے اخص ہے کیونکہ ہر رسول نبی ہے اور اس کا بارکس نہیں وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث ہیں جس میں حضور نے ختم نبوت کو بیان کیا من حدیث جماعت من الصحابہ اور یہ ایک آج صحابی کی بات نہیں ہے سرکار کی صحابہ کی ایک پوری جماعت نے بیان کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا گرامی قدر حضرات متواترہ حدیث اہلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر اکتر صحابہ اکرام سے ختم نبوت کی روایات کو نکل کر دی ایک دو بھی اگر صحابی کسی مسئلہ کو بیان کر دیں اور قرآن کی وضاحت میں بات آ جائے تو ایک دو صحابی بھی ہمارے سرکت آ جائے وہ بھی پہت ہے لیکن یہاں پر اکتر صحابہ اکرام کی روایات اہلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھ کر اس بات کو واضح کیا روایات آیات بھی روایات بھی اقوال بھی آسحار بھی اس میں نکل کیے اکتر صحابہ اکرام کی روایات کو بیان کر کے بتا دیا یہ متواتر اور مشہور حدیثیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی ایسا پختہ عقیدہ ہے ضروریات دین میں سے ہے اور عقیدہ قطعیہ ہے عقیدہ اجماعیہ ہے یعنی پختہ پکا قطعی عقیدہ ہے اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر ساری امت کا ہی جماعہ ہے یہی بات یہ میرے پاس الشفاء موجود ہیں ارادہ کچھ اور تھا آج میرا کچھ مزید حوالہ جات اور کتب پیش کرنے کا اور اپنی بھی اور مخالفین کی بھی لیکن وقت نے مجھے مزید محتاط کر دیا الشفاء کے اندر بھی حضرت علمہ امام قاضی عیاد مالکی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے پہلے آیات پھر آحادیث پیش کی اس کے بعد اقوالِ صحابہ اور پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا فرماتے ہیں یہ مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے اب یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کی آیت کا منقر بھی کافر ہوتا ہے آدیثِ مبارکہ کا منقر بھی کافر ہوتا ہے اور اجماعی عقیدے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے تو یہ تینوں لحاظ سے مسئلہ واضح ہے یعنی قرآن کی آیات سے بھی آدیث کی روایات سے بھی اور اجماع امت سے بھی تمام صحابہ کا اجماع تمام طابعین کا اجماع اور تب سے لے کر آج تک مسلمانوں میں اتنے اختلافات پیدا ہوئے لیکن آج بھی سرکار کے مسلمان سچے غلام اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا اب اس پر مزید اگر آگے چلیں آیاتِ قرآنیہ میں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورة الباقرہ پہلا پارہ الباقرہ کا پہلا رکھ اس میں اللہ رب العالمین جللہ جلالہ نے فرمایا متقین کے بارے میں تفصیل بیان کی متقین کون آخر میں جا کے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان والے متقی وہ لوگ ہوتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اب جمعنا سمجھئے ذرا اس پر ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو آپ پر اتارا گیا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا دو باتیں بیان فرمائیں دو چیزیں ایک آپ سے پہلے اتارا گیا اور ایک آپ کے اوپر اتارا گیا یعنی دو چیزیں قرآن نے اتارنے کے لحاظ سے وحی کے لحاظ سے آسمانی کتب کے لحاظ سے قرآن میں بیان فرمائی تقسیم کی کہ بعض وہ چیزیں ہیں وہ وحیے ہیں وہ کتابیں ہیں اللہ کا وہ کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اور بعض وہ ہے جو سرکار پر نازل ہوا اب اس سے پہلے جو صحف آسمانی آئے آسمانی کتابیں آئیں وہ ہیں من قبل آپ سے پہلے اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے یہ ہے علیہ یہ سرکار کی طرف طرح ہے اب یہ دو باتیں بیان فرمائیں پہلے کو بھی بیان کر دیا اور آپ پر جو تھا نازل ہوا اس کو بھی بیان کر دیا اب یہ پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک جگہ پر بھی آپ کو ممبادے کی الفاظ نظر نہیں آئیں گے کہ پیارے آپ سے پہلے جو آیا اس پر ایمان لاتے ہیں یا آپ کے اوپر آیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور یا آپ کے بعد آئے گا تو اس پر ایمان لائیں گے بعد کا تو تصور ہی کوئی یہ جو آنا تا پہلے آ گیا جو رہ گیا وہ سارا اپنے محبوب کو عطا فرما دیا اب بعد میں کسی نے آنا ہوتا تو رکھا جاتا نا سارے کا سارا کلام جو اللہ نے نازل فرمانا تھا وہ محمد مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر انعیت کر دیا فرمائے پیارے تیرے بعد کا تصور ہی کوئی نہیں جو آنا تھا تجھ سے پہلے آ گیا اور باقی جو کچھ رہ گیا وہ سارے کا سارا خدا نے تجھے عطا فرما دیا اب سرکار کے بعد کیا ہے اگر بعد دیکھو گے تو اسی آیت میں آخری جملہ ہے پہلے کہا جو پہلے اترا اس پر ایمان لائے جو آ پر اترا اس پر ایمان لائے اس جملے کے پہلے یہ دو تقسیم ہے اس کے بعد یہ جملہ ہے وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر یقین لگتے ہیں کیا معنی سرکار کے بعد نہیں آئے گا کب تک آخرت تک قیامت تک کچھ نہیں آئے گا جو آنا تھا وہ آ گیا سرکار ختم نبوت کا تعد پہن کر آ گئے قرآن سارا آ گیا اور قرآن حدل العالمین بن کر آیا ساری کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت بن کر آ گیا جب ساری کائنات کو ہدایت قرآن نے عطا فرما دی صاحبِ قرآن نے فیض عطا کر دیا سرکار کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں لہٰذا اب چونکہ ان تعلیمات میں کوئی کمی نہیں کوئی کجی نہیں کوئی ان کے اندر نقص اور ریب اور شک نہیں ہے اس لیے قیامت تک نئی وحی کی ضرورت نہیں نئی کتاب کی ضرورت نہیں نئی تعلیم کی ضرورت نہیں نئی تربیت کی ضرورت نہیں نئے جوہنہ سرچشمہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک جس کو جو ضرورت ہے یا قرآن عطا فرمائے گا یا محمد مصطفیٰ خود عطا فرمائے گا اس لیے قیامت تک اب نہ کوئی وحی کا تصور ہے نہ کسی نبوت کا تصور قیامت تک کیا ہے فرمایا کہ قیامت تک سرکار کی نبوہ چلے گی اب بعد میں کیا آئے گا قیامت کی آئے گی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں اچھا اس بات کی وضاحت سرکار نے خود فرمایا کیا فرمایا فرمایا راوی کہتے ہیں سرکار نے یہ دو مبارک انگوشت یوں ملائیں یوں ملائیں توجہ اسی آیت کی وضاحت کر رہا ہوں قرآن کی اسی جملے کی وضاحت کر رہا ہوں حدیث سے یعنی لغت سے نہیں تفاصیل سے نہیں حالانکہ وہ بھی اپنی دگہ پر ہیں اور موتبر ہیں اور قابل تسلیم ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہر بات کی وضاحت سرکار خود اطاف فرما رہے ہیں تو پھر اور کسی جانب جانے کی کیا ضرورت ہے یوں سرکار نے کیا فرمایا آنا وساک کہات ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں ملی ہوئی ان کے درمیان کوئی فاصلہ نظر آ رہے ہیں انگلیوں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ پیچھے کر دیتا ہے حضرات ہے تو جو بولیے ذرا پھر دو انگلیاں اس طرح کر دی جائیں درمیان میں ہے کو فاصلہ ایک یہ انگلی ہے دوسری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے درمیان میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے تو میرے آقا نے دونوں انگلیاں یوں کھڑی کی اشارہ کیا فرمایا ایک قدیس میں ہے بوئی اس کو آنا وہ ساتھوں کا ہاتھ ہے مجھے بھیجا گیا کس طرح فرمایا ایسے میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں درمیان میں کوئی وقفہ نہیں درمیان میں تیسری شہہ ہے ہی کوئی دی میں آ گیا اب میرے بعد نہ کوئی نئی وحی آئے گی نہ میرے بعد کوئی نئی نبوہت آئے گی ہاں میرے بعد قیامت آئے گی قیامت سے پہلے اور کچھ نہیں ہے ہے تو صرف آمنہ کا لال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی نبوہت نہیں اور کوئی رسالت نہیں آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی مرزیز رات بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو تم خود بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے کہ پھر وہ نبی نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہی تو تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی نہیں ہے ہے نبی لیکن اب نہیں پہلے تھے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی نبوہت ختم ہو گئی ہے زائل ہو گئی ہے نبوہت کا منصب ان کے پاس تھا اپنے دور میں اب اگر آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے ہم تو اس بات کر رہے ہیں کہ اب جو آئے گا باقی درجہ لے کر آئے گا باقی مقامات لے کر آئے گا نبوہت کا درجہ لے کر نہیں آئے گا نبی بن کر نہیں آئے گا بھئی یہ بات قابل فہم ہے اور قابل توجہ ہے لائک تفکر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے نبوہت ان کی زائل نہیں ہوئی کیونکہ نبی کی نبوہت جب مل جائے تو زائل نہیں ہوتی نبی کے پاس وہ منصب رہتا ہے لیکن اس کا وقت چونکہ گزر چکا ہے زمانہ گزر چکا ہے لہذا آپ وہ نبوہت نہیں چلانے آئیں گے آئیں گے صحیح تشریف لائیں گے نبی تھے لیکن آئیں گے سرکار کے اس زمانے پاک میں نبی بن کر نہیں آئیں گے امتی بن کر آئیں گے تو میں کہتا ہوں جو نبی تھا وہ اگر آ رہا ہے تو نبی بن کر نہیں آ رہا امتی بن کر آ رہا ہے جو نبی تھا وہ نبوہت کا علان نہیں کر رہا کانے دجال تجھے کس نے نبی بنایا ہے جو نبی تھا وہ نبوہت کا علان نہیں کر رہا اور تو نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان دیکھ نہ فوقفیت بھینگا کانہ دجال اور اس کی کتابوں کی تحریر اسے اگر دیکھا جائے تو پاگل بھی مخبوط الحواس بھی جی الوازی اور بھی ایسے ایسے اور صاف قبیحہ اس کے اندر موجود ہیں تو اب نبوت کا منصب لے کر نہیں آئیں گے امتی بن کر آئیں گے جو نبی تھے وہ تو امتی بن کر آ رہے ہیں اور تو اپنے آپ کو امتی بھی کہتا ہے اور نبی بن رہا ہے تجھے شرم آدھتا کم مز کم اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب سرکار نے خود قرآن نے کہہ دیا میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی قیامت اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا جو آئے گا وہ بھی نبی بن کر نہیں آئے گا میرا امتی بن کر آئے میری ہی شریعت کو چلائے گا میری ہی تعلیمنات کو آگے بڑھائے گا میری ہی فیض کو دنیا والوں کو عطا فرمائے گا اب جب یہ بات ہوئی تو ایک مرتبہ مرزا قادیانی تھوڑا سا بدکا اور چال چلی خلابازی لی کہنے لگا ٹھیک ہے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ امت کے اندر باقی تمام کے تمام تو حضور کے امتی ہیں امت میں ایک ایسا ہے کہ جو ایک لحاظ سے رسول نبی ہے اور ایک لحاظ سے امتی ہے اب تقسیم دیکھیں لوگوں کی کہ پہلے دن سے لے کر چودہ سو سال کا عرصہ گزریا سرکار علیہ السلام کی نبوت پاک کا زمانہ چل رہا ہے اب بندرمی صدی جاری ہے اب قیامت تک کہتا ہے پوری امت میں ایک ایسا ہے صرف ایک اس کی حصیت کیا ہے ایک لحاظ سے نبی ہے اور ایک لحاظ سے امتی ہے اب پہلے تو سوال یہ ہے کہ بھئی پوری امت کے اندر صرف ایک ہی ایسا پیدا ہوگا ہے جو براہ راست سرکار کی بارگاہ میں رہے براہ راست سرکار سے فیض لیتے رہے صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں رہے ڈائریکٹ فیض لیتے رہے قرآن پڑھتے رہے تعلیمات حاصل کرتے رہے ان میں یہ وصف کیوں نہ پایا گیا انہیں یہ مقام کیوں نہ ملا وہ اس درجے پر فائز کیوں نہ ہوئے بلکہ سرکار نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا فاروق عاظم رضی اللہ ان کے بارے میں لوکان عبادی نبیوں لکان عمر بن خطاب اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر ہوتا جب صدیق جیسے نبی نہیں بنے فاروق جیسے نبی نہیں بنے عثمان غنی جیسے نبی نہیں بنے مولا علی جیسے نبی نہیں بنے تو بھینگے دجال کو نبوت کے طرف قدم بڑھانے کی زیادت کس نے دیں ارے جب حضرت فاروق عاظم اس امت کے جلیل القدر ایک فرد ہونے کے اعتمار سے اور ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی باوجود اگر وہ نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہوئے تو قیامت تک اور بھی کوئی اس منصف پر فائز ہو سکتا اب دیکھیں اس حدیث نے گویا اس بات کو بالکل واضح کر دیا بھئی اگر کسی نے ہونا ہوتا تو عمر ہوتا جب عمر نہیں تو کوئی بھی نہیں معنی کیا ہے جب عمر نہیں تو کوئی بھی نہیں لہذا حضرت عمر سے لے کر آج تک بھی کوئی نہیں اور آج سے لے کر قیامت تک بھی کوئی نہیں ایک اور بات جو کی جاتی ہے اس لحاظ سے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں خود قرآن نے بتایا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو مختلف درجے دیتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقی سراط اللہزین عنعمت علیہ ان پر اللہ نے انام کیا ہے کن پر کیا ہے ان پر اللہ کا انام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو ان پر اللہ کا انام ہے ان کے ساتھ لگو ان کے قرم میں رہو ان کی صوبت اختیار کرو تو گیا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یہ درجے عطا فرمائے کہتے ہیں دیکھو عدیث میں یہ ہے تو قرآن کی آیت میں ہے دیگر بھی مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے تفاصیل تو یہ مفہون اخص ہوتا ہے اس امت کے اندر صالحیت کا درجہ بھی ہے اس امت کے اندر شہادت کا درجہ بھی ہے اس امت کے اندر صدقیت کا درجہ بھی ہے یعنی سرکار کے امتی صالح بھی بن سکتے ہیں شہید بھی بن سکتے ہیں صدق بھی بن سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں بن سکتے ہیں کہتے ہیں جب تینوں درجے نیچے والے حاصل ہو سکتے ہیں تو آخری اوپر والا درجہ نبوت کا ہے وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اب یہ جہالت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کلام کو بگاڑ کر اور اس کا مفہوم تبدیل کر کے یہ بیان کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ سارے درجے ہیں تو نبوت کا درجہ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ قرآن نے یہ نہیں بیان کیا کہ تم ان کے قریب رہو تو یہ درجے تمہیں ملیں گے قرآن نے کہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معیت عطا فرمائے گا سات عطا فرمائے گا کن کا نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا اور صالحین کا سات عطا فرمانا اور بات ہے ان کا مرتبہ دینا یہ اور بات ہے اور اس کا فیسرہ بھی دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگا قیامت کے اندر اللہ رب العرمین جللہ جلالہو ایسے لوگوں کا سات عطا فرمائے گا ان کو جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں آگے قرآن نے خود کہا فاسنہ اولائی کا رفیقہ یہ بہت سر اچھے رفاقت والے ہیں بہت اچھی رفاقت ہیں ان کی اچھے دوست ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی دوستی عطا فرمائے گا بھئی اگر ماہ ساتھ کمانا یہ ہے کہ وہ درجہ مل گیا اب دیکھیں قرآن کی آیت قرآن میں اللہ رب العرمین جللہ جلالہو نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقینوں کے ساتھ ہے اب ساتھ کمانا یہ ہے کہ درجہ مل جاتا ہے تو پھر یہ مانا بھی کرنا پڑے گا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ بندوں کو علوحیت کا درجہ بھی دے رہی تا ہے مہا کا مانا درجہ ملنا نہیں ہوتا ورنہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ بندہ اللہ کے مرتبے پر بھی فائد ہو جاتا ہے الہ بھی من سکتا ہے علوحیت کا درجہ بھی لے سکتا ہے تو یہ جہالت کی پہلے درجہ کی انتہا کا اظہار ہے کہ مہاست کے معنی سے ساتھ کے معنی سے وہ درجہ مراد لیا جائے بھئی ساتھ رفاقت کو کہتے ہیں قرب کو کہتے ہیں اور صحبت اور سنگت کو کہتے ہیں جس طرح اللہ کا ساتھ ملے تو بندہ اللہ نہیں بنتا اللہ کی رحمت آتی ہے اس کو قرب ملتا ہے ایسے ہی نیک بندے کو اللہ تعالی ان کا ساتھ عطا فرماتا ہے تو نبوت کا فیض بھی آتا ہے صدقیت کا فیض بھی آتا ہے شہادت کا فیض بھی آتا ہے اور نیک لوگوں کا بھی اللہ تعالی اس کو فیض عطا فرماتا اس سے نبوت کا جاری ہونا ثابت نہیں ہوتا جب ایک واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان فرما دیں کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن نے کہا دیا خاتم النبیین یہ دو روایتیں ایسی ہیں ایک قرآن کی آیت اور ایک روایت اور پھر روایت میں قرآن کی وضاحت ایسی واضح چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک چیز بھی ایسی سریع اور واضح نہیں ہے جو ان کو معاذ اللہ اتنا مقوم جو ہے نا وہ اس کی تخصیص کر سکے یا اس کی ناسخ ہو اس کو منسوک کر سکے جب قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا سرکار نے واضح طور پر اعلان کر دیا صحابہ اکرام کے زمانہ میں صدیق اکبر کے زمانہ میں مسلمہ قذاب نے اور اسود انسی نے اور طلیحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اکبر سمیت تمام کے تمام صحابہ ان کے مقابلے میں سینہ سبر ہو ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا صدیق اکبر نے کہا کہ آج میں لوگوں کا مقابلہ کروں گا میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی کی جائے یا دین کے خلاف سادش کی جائے اور صدیق اکبر برداشت کر لے آپ نے فرمائے میں اپنی جان قربان کر کے محمد مصطفیٰ کے دین کا دعویٰ کر آیا اور تقریباً بارہ یا چودہ سو سو سی آبا مسلمہ قذاب کے مقابلے میں آئے اور سب اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کر آئے انہیں کہا جانیں چلی جائیں گی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے اور ایسے گستاخ اور منکرین ختم نبوت کا سار کلم کریں گے کلا کما کر کے دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ جو قرآن نے اور حدیث نے ہمیں فیض دیا ہے سرکار کے صحابہ کی ساری جماعت اس پر قائم ہے آج بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ سرکار کے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نبوت کا دروازہ بند ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو ختم نبوت کا تازہ تا فرمایا ہے گرمی قدر حضرات اب ہر دور میں اگر اس طرح تفسیرات کو دیکھا جائے حدیث کو پھر اقوال کو پھر آثار کو پھر طبعین کی خدمات کو تو یہ بہت تفسیلات ہے اور ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس طرح کا سلسلہ کیا نبوت کے دعوے کے اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں سب کے رد میں پہلے دن سے لگر آج تک تحریکات جاری ہیں اور ان کا ناکہ بند کیا جا رہے ہیں اور ان کے رستے میں روڑے رٹکائے جا رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو کیفریک کردار تک پہنچانے کے لیے قتل کیا گیا ان کا سر کلم کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت سرخروح ہو سکے اور اس بات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کل بھی سرکار کے وفادار تھے آج بھی سرکار کے وفادار اس سلفلے میں آج ہمارے سم نے جو صورتحال ہے بالخصوص مرزائیوں کے اعتبار وہ تفصیلات اگر دیکھی جائیں یہ شخص جس انداز میں مسلمانوں کے اندر اس نے اپنا پہلے مقام بنایا اور پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ آگے نکلتا ہوا پھر نبوت کے درجے پر مازاللہ مازاللہ خود و خود فائز ہو گیا اور اس کے بے وقوف قسم کے طابعین نے پیروکاروں نے اس کا یہ منصف تسلیم کیا کس انداز میں اس سلسلے میں آگے بڑھا پہلے اپنے آپ کو مسلح قرار دیا اصلاح کرنے والا مسلمانوں کی طرف سے حیسائیوں کے ساتھ مناظر کرتا رہا کہ یہ اسلام کا مناظر ہے پھر آگے چل کر اپنے آپ کو رائٹر اس نے باور کروایا کہ میں تحریر کروں گا اسلام کے دفاع میں کمالات اسلام کے نام پر اور اس کے علاوہ براہین احمدیہ اور علاوہ آزیں اور کتب اس طرح کی لکھیں اس نے اور مسلمانوں کے اندر اپنا مقام بنانے کی پشش کی پھر مسلمانوں سے چندہ لے کر کہا کہ میں اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھنا چاہتا ہوں لہذا مجھے چندہ دو بہت سالا چندہ جواں کرنا اور کتابیں لکھی اور ان کتابوں کے اندر بھی اس نے پھر آہستہ آہستہ اپنے جو گندے جرسیم تھے وہ بھرنے شروع کر دی اور پہلے پہل اپنے آپ کو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا تاکہ کسی کو دل کی چوری کا پتہ نہ چل جائے محسوس نہ ہو کہ میں کس لگر پہ چل رہا ہوں اور میرا کیا آگے جا کر مقام ہے اور کون سا میں مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک وقت آیا کہ پھر اس نے اپنے کچھ ہماریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس شخص نے باقیدہ طور پر وہاں پر اپنے مازاللہ مازاللہ اس گندے عقیدے کو واضح کرتے ہوئے ختم نبوت کا انکار کیا اور پھر اپنے آپ کو نبی باور کرایا اور پھر یہ کہا کہ واقعی اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا حالانکہ اس کی تحریروں میں بقیدہ طور پر اگر دکھا جائے تو ابتدا میں اس نے خود لکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی نبی بن سکتا ہے یہ عقیدہ کفریہ ہے اس کو کفری عقیدہ قرار دیا اور کہا ایسا شخص بل اجماع کافر ہے کہا قرآن کے اندر جب اللہ نے کہہ دیا خاتم النبیجین ہے تو پھر اللہ تعالی اپنی بات کے خلاف کیسے کرے گا جب حضور کو خاتم النبیجین بنا دیا اب آپ کے بعد کسی لحاظ سے بھی یہ تصور کرنا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا ممکن ہے یا آیا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا سراسر قاضی بے جھوٹا ہے دجال ہے مفتری ہے آیا پلٹی اس نے اپنی اور انقلاب آیا اس کے دماغ میں اور پھر جب کلا بازی لی تو خود ہی کہنے لگا کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں آز اللہ استعبال کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام لے کر اس نے پہ دعوے کیے اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ایسا مخبوط الحواس آدمی ہے اس کے دعوے کو دیکھا جائے ایک طرف جب یہ دعوے کرنے میں تعلی دکھاتا ہے یعنی اوپر کی طرف پروان چڑھتی ہے دین اس کا اوپر کی طرف جب بھومتا ہے تو پھر خدا ہونے کا دعوے کرتا ہے کبھی خدا ہونے کا دعوے کرتا ہے کبھی خدا کا بیٹا ہونے کا دعوے کرتا ہے کبھی پھر ماذا اللہ خدا کی اولاد ہونے کا دعوے کرتا ہے کبھی خدا کا نطفہ اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ عزباللہ تعالی یہاں تک اور پھر ہر نبی کا نام تقریباً لے لے کر اس نے کہا میں فلا نبی بھی ہوں میں فلا نبی بھی ہوں پھر کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں کبھی کہتا ہے میں ابن مریم ہوں جس پاغل بے وقوف کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے اس کا نبی ہونا کا حضرت تصور کیا جائے اب بھئی اگر ایک ابن مریم ہے ایک مریم ہے اس میں آپ کو فرق محسوس کرتے ہیں مذکروں محنت کا کوئی فرق ہوتا ہے مرد اور عورت کا کوئی فرق ہے اب انہیں کہوں پہلے ثابت اور ایک مرتبہ ہمارا مناظرہ تھا مرزیوں کے ساتھ لاہور سے آنا تھا انہوں نے انہیں کہا جی مرزے کے نبی ہونے پر جو ہے نا مناظرہ ہوگا یہ موضوع ہے میں نے کہا نہیں میں اس موضوع پر مناظرہ کروں گا کہ مرزا ہے کون مرزا انسان بھی ہے مرزا اس کا مسلمان ہونا تو پھر بڑی دور کی بات ہے اس بات پر مناظرہ ہوگا مرزا ہے کون آیا انسان ہے یا ہیوان ہے میں نے اپنا دعویٰ لکھ کر بقیدہ نیچر کر کے ان کو دے دیا موضوع لگا کر میں نے کہا مرزیوں کے پاس یہ لے جاؤ اسے کہو اس موضوع پر اگر مناظرہ کے لئے تیار ہو تو آ جاؤ خدا گواہ ہے ہم نے حضرت پیر میری علی شاہ کی سنت پر عمل کیا انہوں نے اپنے بڑوں کی سنت پر عمل کیا ہم وہاں پہنچ گئے کسی مرزای کو وہاں آنے کی جرت نہیں ہوئی آج بھی ہم اس طابعے پر کہا جائے ہم ہر وقت آجاب نبی ہونا ایک طرف رہا مسیح ہونا ایک طرف رہا مسلح ہونا ایک طرف رہا ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے مسلمان تو ایک طرف رہا ہم اس کو انسان نہیں مانتے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے ایسا ناپاک نجس غلیظ خبیس آدمی جس کی زبان سے نہ خدا کی ذات محفوظ رہی ہو نہ انبیاء کی ذات محفوظ رہی ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان نکال نکال کے ڈیڑھ ان کی ایک زبان جو ہے نکال کے بکواسات کرتا ہو اور تمام صحابہ اور اہلِ بیت اموحات المومنین کے بارے میں بکواسات کرتا ہو مغل نظات بکتا ہو ارے اس سے مسلمان کہنے والا خود مسلمان نہیں رہتا ہے اس کو نبی ماننا تو ایک طرف جو مرزا کو مسلمان کہتا ہے ہمارے علماء نے کہا وہ بھی کافر ہے ہاں اگر اس کے بارے میں مناظرہ کرنا ہے تو اس بات پہ آ جاؤ کہ مرزا انسان ہے یا ہیوان ہے ہم ثابت کریں گے وہ ہیوان ہے ہیوان کیا ہے نجس ہے نجس کیا ہے خبیص ہے خبص کیا ہے خبیص کیا ہے اخوص ہے خبیص ترین وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہتا ہے جو آدمی اپنی زبان سے گالیاں دے وہ بیت الخلا ہے کیا ہے بیت الخلا سمجھ دے ہو نا بیت الخلا مرا کہاں پہ تھا بیت الخلا نہیں سمجھئی بولو تو صحیح نظرہ کیا کہا کہ جو گالیاں بکے وہ کیا ہے بیت الخلا اور جب مرا تھا تو بیت الخلا میں مرا پیشس لگے اس کو بیت الخلا میں مرا خدا نے بتا دیا جس کے بارے میں کہتا تھا بیت الخلا وہ تو ہی ہے اس سے بڑھ کر بیت الخلا اور کیا ہو سکتا ہے گند بکنے والا ارے عام آدمی کو اگر گالی دی جائے تو کہتا ہے وہ بیت الخلا ہے تو جو اللہ کو گالی دے اس سے بڑھ کر نجس ہو سکتے ہیں اس سال اسلام کے بارے میں کہا وہ تو کنجریوں کی اولاد ہیں میں اگر ان کے یہ توہین امیز کالمات یہ پوری لسٹ میرے پاس موجود ہیں اور اس سے پہلے ایک میری کتاب چھپ بھی چکی ہے میرے ذہنیوں کے رد میں ختم نبو و زندہ بات یہ کتاب چھپ بھی چکی ہے مختر مضامین بھی چھپے اس کے اندر پوری تفصیلات کے ساتھ میں نے اس کا جہاں سے اس نے قدم اٹھایا اور نبی انہیں تک پہنچا وہ ساری ڈیٹیل میں نے دی ہے اور تاریخ بتائیے ساتھ اس طریقے کو یہ دعویٰ کیا اور پوری تفصیل بتا کر پھر بتایا کہ آخر میں جب مرا تو کیسے مرا اور کہاں مرا اور مرزئیوں نے پھر اس کے بارے میں کیا سلوک کیا یہ ساری چیزیں اس میں موت اور آج تک الحمدللہ یہ چھپ رہی ہے اللہ کے فضل سے اور ہم الحمدللہ سرکار کو ماننے والے جس عقیدے پر پہلے قائم تھے اسی عقیدے پر آج قائم ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کے قائم نہیں ہیں ہمارا آج بھی دامن محمد مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لپتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام اور پھر یہاں آخری بات کر کے بعد ختم کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ پر ایک اس کی بات سماعت کر لے ایک مرتبہ اس نے خود اپنی تحریم میں بات نہیں کیا کہ جس آدمی کا ایک جھوٹ ظاہر ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہی شمار ہو گا ایک جھوٹ ثابت ہو جائے کس نے جھوٹ بولا ہے پھر اس کے بارے میں کیا فیصل ہے وہ جھوٹا ہے قاذب نہیں قذاب ہے بہت بڑا جھوٹا ہے اب مرزا قادیانی نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ آیت مجود ہے ہم نے اس کو قادیان میں اتارا ہے یہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو قادیان میں اتارا یہاں کتنے آفظ قاری موجود ہیں قاری علیہ صاحب استاذ الخرہ مولانا آفظ پیر زماللہ نوری صاحب استاذ الفاض ہیں آپ شہدت علی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور کئی قاری ہیں قاری عبدالخورت سے علی صاحب بھی ہیں ان سے پوچھ لو پورے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے آپ خود لوگ پڑھتے ہیں قرآن پا کبھی آپ نے دیکھا اس کو اِنَّاَنْزَلْنَاہُ بِقَادِيان ہم نے قرآن کو قادیان میں اتارا استغفراللہ العظیم آپ سمجھیں کہ یہ غور کریں جو قرآن پر جھوٹ بولیں اب قرآن کو ایسی کتاب نہیں ہے کہ مسلمان کو دیکھیں نہ یا ملے نہ یا دستیاب نہ ہو ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی قرآن موجود ہے اور اس ظالم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور کہا کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت ناظر کی ہے جبکہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے ہمارا چیلنج ہے مرزائیوں کو کہ یا تو قرآن سے اس آیت کو نکال کہ ثابت کرو ورنہ مان جاؤ کہ واقعی مرزا قادیانی تجال بھی تھا کذاب بھی تھا مکار بھی تھا اور افتراب پرداز بھی اور اس کے اپنے فتحے کے مطابق جس کا ایک جھوٹ ثابت ہو جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا مرزا قادیانی وہ تو پہلے بھی جھوٹا تھا اب اپنی تحریر سے بھی جھوٹا تھا یعنی خود اپنے ہاتھ میں اس نے یہ گواہی دے دی اور مور لگا دی مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی دے کوئی اور گواہی دیتے رہے ہیں تو الگ بات ہے جب مدعی خود اپنے خلاف گواہی دے دے اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی تو قادیانی دجال اس لحاظ سے بھی جھوٹا اور قذاب ہے اور صرف ایک بات نہیں ہے بہت ساری آیات اس نے گھڑی بہت ساری روایات اس نے گھڑی جس کا نہ قرآن میں عطا پتا نہ حدیث میں عطا پتا اپنے مطلب کے لئے اور یہ جھوٹے لوگوں کی ایک عادت ہے کہ جب وہ اپنے موقف کو تعد دینا چاہتے ہیں تو قرآن دوسرے لوگوں کیا کرتے ہیں قرآن کی آیات میں بہت مرتبہ تبدیلی ان کی کتابوں میں موجود ہے لیکن کم از کم اتنا ضرور کرتے ہیں قرآن کے معانی میں تبدیلی کر دیتے ہیں حدیثیں بدل دیتے ہیں حدیث کے معانی میں تبدیلی کر دیتے ہیں بہت ساری آج ایسی کتابیں بہت مذہب لوگ چھاپ رہے ہیں کہ جن کے اندر حدیث کو معاذ اللہ کار دیا تحریف کر دیا ردو بدل کر دیا تو ردو بدل کرنے سے نہ دین بدلے گا نہ قرآن بدلے گا نہ مسلمانوں کا ایمان بدلے گا نہ ہمارے عقیدے میں فرق آئے گا اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے آج وہ عقیدہ پوری روشنی اور پوری ہدایت کے ساتھ قرآن مجید حدیث پاک کے اندر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں اور خود ان کی کتابوں میں موجود ہے حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے اصولوں سے لاک بدل کے رہو کیسے بدلے گی یہ حقائع اپنی جگہ پر موجود ہیں اور مرزا قادر یعنی خود اپنی زبان سے بول رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے جب وہ حق ہے تو آج مسلمان اس حق پر قائم ہیں حق کے مقابلے میں باطل ہی ہوتا ہے لہذا ہم باطل والوں کو یہ دعوتیں فکر دیں گے اور دعوتیں ایمان دیں گے باطل کو چھوڑ دو حق کی طرف آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کر لو اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچا لو ورنہ یہ عقیدہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا یہ عقیدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا باغی بنا رہا ہے اور زلی اور بروزی کی وضاحت کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کا معنی آتا ہے ماتحت ماتحت کہ میں مستقیل نبی نہیں حالانکہ اس نے مستقیل ہونے کے بھی دعوے کی ہے ہمارے پاس ریکارڈ مہدید ہے مستقیل نبی ہونے کے بھی دعوے کی ہیں ایک اور یہ بھی کہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت قرآن میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو دی تھی مبشرم برسولہم بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کا نام ہے احمد اور کہتا جی میں احمد اور اتنا احمق ہے احمق احمق سمجھتے ہیں نا ڈل بے وقوف احمق سرکار کا نام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں احمد اور اس احمق نے کیا بنا دیا غلام احمد جس کو احمد اور غلام احمد کا پتہ نہیں ہے لوگ اس کو نبی مانتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوں گے ان سے بڑھ کر یہ احمق ہو سکتے ہیں کہ جس آدمی کو ایک اور دو کا پتہ نہیں ہے ایک اور دو میں فرق نہیں ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے اور کہے میں اللہ ظالم عبداللہ اور ہے اللہ اور ہے ایتے ہی سرکار کے بارے میں احمد کا لفظ آیا سرکار کا نام میں پاک تو تو غلام احمد ہے اپنے آپ کو کہلاتا ہے حالانکہ ہمارے ذیکھ غلام احمد نہیں اگر احمد مصطفیٰ کا غلام ہوتا تو یہ کبھی کھچ نہ مارتا یہ کھچ اسی لیے ماری ہے کہ سرکار کا غلام نہیں ہے سرکار کے غلام تو یہ بیٹھے ہیں جو آج بھی سرکار کی غلامی کا دعویٰ کر رہا ہے اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں اس طرح کے لاکھوں غلام احمق آ جائیں یا بھینگے درجال آ جائیں جوتی کی نوک پر ٹھکرا دیں گے ہمارا دھامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جڑا ہوا ہے ہم آج بھی رسول اللہ کو آخری نبی بانتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مستقل نہیں زیمنہ ما تحت کیسے کہتا ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پہ گئے تھے کتاب لینے کے لیے تو بعد میں اپنا نائب بنا گئے حضرت حارون علیہ السلام کو کہ تم میرے بعد میرے خریفہ ہو تو حارون علیہ السلام ان کے ما تحت تھے ان کے ماتحد تھے ان کے مددگار تھے ان کے معامن تھے تبلیغ نے ان کی معامنت فرماتے تھے اس طرح میں بھی ماتحد ہوں زلی ہوں بروزی ہوں حضرت مفتی آمج آخر نیمی رحمت اللہ کا جملہ آپ کو سنا دیں اسی حوالے سے فرماتے ہیں خاتم النبیین فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے پچھلے نبی خاتم ختم سے مشتق ہے اور ختم کے معنی ہے مہر کے بھی اور آخری کے بھی بلکہ مہر کو بھی خاتم اس سے واسطے کہتے ہیں کہ وہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے یا یہ کہ جب کسی تھیلے پر مہر لگ گئی تو آپ کوئی چیز باہر کی اندر اور اندر کی باہر نہیں جا سکتی اسی طرح یہ آخری مہر لگ چکی باغِ نبوہت آخری پھول کھل چکا خود حضور علیہ السلام نے خاتم النبیین کے معنی بیان فرمائے ہیں کہ لا نبی عبادی اب یہ لا نبی عبادی جو حدیث ہے جو ابھی مرزا نے ابھی آپ کے سامنے جملہ رکھا اس نے کہا حدیث سے مشہور ہے اس کی صحت میں بھی شک نہیں ہے بھی مشہور ہے ہے بھی صحیح اب اس حدیث کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جب کہہ دیا لا نبی عباد بلکل نفی کر دی یہ نفی اور آگے نکرا ہے تو یہ ایک قانون ہے کہ جب نکرا تحت نفی واقع ہو تو پھر مکمل طور پر نفی ہو جاتی ہے تو جب نفی مکمل ہو گئی تو اس میں بتا دیا کسی قسم کا کوئی نبی نہیں مستی صاحب کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لا نبی عبادی فرمائے سرکار نے لا نبی عبادی اب دو شخص کسی طرح کا ذلی بروزی اصلی عارضی مراحی مذاقی شرابی افیونی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانے وہ بے دین اور مرتب چھے کس میں بیان کر کے آپ نے بتا دیا کسی بھی حیثیت سے کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہر دعوے کو جب نا نبی عبادی رکھ کر رہا ہے کہ نہ کوئی ذلی ہو سکتا ہے نہ کوئی بروزی ہو سکتا ہے نہ کوئی مدید ہو سکتا ہے نہ مستخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی معامل کے طور پر ہو سکتا ہے نہ مذاقی ہو سکتا ہے نہ مراقی ہو سکتا ہے ہر نے ہاتھ سے اصل رہا دی اس دعوے کی جنیاں پکیر دی اور بتا دیا بس میں ہی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی عبادی کا جملہ ذلی بروزی تمام چیزوں کو یہاں پہ رج کر رہا ہے اور ہر دعوے کو کٹ کر رہا دی جا جس سے واضح ہو گیا کسی کی جہاں سے سکتا ہے کے بعد نبوت کا دعویٰ قامل قبول نہیں تو گرامی تظر حضرت کئی بات عرض کر رہے ہیں اور اسی بات کو خود مرزا قاضیانی کی تحریروں سے واضح کر دیا کہ واقعی نبی عبادی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاتف النبی کا لفظ ہے کہ لا نبی عبادی تو ہے یہ اس بات کو واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ سلطان کے بعد قیامت تک ہم کوئی نیا نبی کر رہا ہے الحمدللہ اس کو ہی بات میں شروع میں اس کی عقیدہ ہے خطیعہ ہے نمائیہ ہے اور دس سے قرآنے سے عدیس ممارکہ کی تصریف سے ثابت ہے اجماعی امت ہے الحمدللہ اسی عقیدے پر آج عرسلمان خائم ہے اور جو لوگ کوئی بھی ہو چاہے وہ مدرہ خادمی کو ماننے والا ہو یا کسی وہ کو ماننے والا ہو آج در بھی بات رویوں کے پارے میں سنا تھا کہ وہ تو پر تول رہے ہیں نبوور سے اعلام کرنے کی ہماری عظم اللہ نے تب سے لے کر آئے تک اور آئے سے لے کر قیامتہ جو شخص نبوور کا ثابہ کرے کسی بھی حصیت میں کرے کسی بھی انداز میں کرے کسی بھی پہلوں میں کرے اس کے بارے میں شریف حکم یہ کیا ہے کہ وہ در ہے بات کوئی قدر ہے ایک نمہے کے لیے بھی شریف اور بار اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمیل پر رہنے کی اجازت نہیں ہے اس کی ضرائع یہی ہے کہ اس کو خطر کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ ایسا کہ آپ بات کو جائے اور نہ ایسا انہا پاہت رابا کوئی مسلمان سنے اور نہ اس کو شک واقع ہو اللہ تعالیٰ میں صرف ہو اپنے آقا سپرمان تعالیٰ سند کے دامن سے مبستہ رہنے کی توفیق عطاق فرمائے اور اپنے آقایت و مزید مستقل اور مضبوط کر کے ان پار جیسے پامد عطاق فرمائے ختم نبوبت زندہ آقایت تہید ختم نبوبت جیدہ ختم نبوبت جیدہ نبوبت جیدہ خدا ماندیزہ